موسیقی ادریل کی جانب سے نورت غزہ سے لے کر سعود غزہ تک کپوری کی پوری غزہ کی جو پٹی ہے اس میں تابر توڑ کاروائیاں جاری ہیں اور اب تک سترہ ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو سترہ ہزار کا فگر ہے یہ فائنل نہیں ہے اس میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں لیکن وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں جب بومنگ ہو رہی تھی تو امارتیں گری تھیں بیلڈنگز گری تھیں ان گری ہوئی بیلڈنگز کے نیچے اب تک لوگ فسے ہوئے ہیں اب جب یہ جنگ بند ہوگی اور ملبہ ہٹے گا امارتوں کا تو صحیح تعداد ہمیں بعد میں پتہ چل سکتی ہے ادھر سے حماس والوں کی بھی تاور توڑ کاروائیاں جاری ہیں آج حماس نے نیتانیہو کی گورنمنٹ میں ایک منسٹر ہے کیبینٹ کے اندر ایک وار کیبینٹ کے اندر ایک منسٹر ہے اس کے بیٹے کو دھپردوس کیا ہے اور وہ جو بندہ ہے جس کے بیٹے کو دھپردوس کیا گیا ہے وہ اس جنگ کے اندر لڑا رہا تھا تو اس کو آج نشانہ بنایا گیا ہے بڑی تعداد میں اس جنگ کے اندر دھپردوس ہو رہا ہے اچھا مینوائل ایک بہت زیادہ ڈینجرس بہت زیادہ خطرناک واقعہ آج ہوتے ہوتے رہ گیا ہے اور وہ خطرناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہندتوہ کے دہشتگردوں نے چھ دسمبر کو نائنٹین نائنٹیز میں بابری مسجد یہ جھنڈ بنا کے گئے تھے اور جھنڈ بنا کے جانے کے بعد اپنے ساتھ یہ اسلحہ اور اپنے ساتھ ایک فلوسف لے کر گئے تھے اور بابری مسجد شہید کر دی تھی کچھ ایسا ہی واقعہ آج ویسٹ بینک کے اندر پیش آ رہا تھا آج پولیس نے اجازت دی ہوئی تھی وہاں پر جو ہارڈ لائنر ایکسٹریمسٹ ہے زینسٹ ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو اجازت دی ہوئی تھی وہ ایک ریلی نکال لے تھے مسلم کوارٹرز جو یروشلم کا ہے وہاں سے یہ ریلی گزرنی تھی مسلم کوارٹرز سے گزرتے وقت یہ نعرے بازی کرتے جاتے اور یہ نعرے بازی کرتے کرتے کہاں جا رہے تھے مسجد الکسہ کی طرف would you believe that انہوں نے اجازت دی تھی کہ آپ جا کر ادھر مسجد الکسہ کے پاس جا کر قبط سخرا وہاں جا کر آپ جو ہے وہ ہلڑ بازی کریں اس کی اجازت پروپر ملی اچھ اس کے بعد یہ ہوا کچھ گھنٹے پہلے تک یہ ریلی جا رہی تھی مسلم کوارٹرز سے یہ نکلی اور راستے میں لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کو سٹاپ کر دیا گیا اب کس نے سٹاپ کیا کیوں سٹاپ کروایا یہ چیزیں ابھی کلیر نہیں ہوئی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے خود کی لیکن خود انہوں نے نہیں کی ان کو یقینی طور پر کسی نے کہا ہوگا امریکہ نے یا کسی باہر سے اوپر سے کوئی فون آیا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر یہ جو ریلی تھی یہ بند کرائی اگر یہ وہاں پر پہنچ جاتے اور توڑ فڑ مچاتے تو دنیا بھر میں جو پیس ہے امن دنیا کا وہ دنیا بوائل ہو جاتی ہے بالکل ٹائمز آب ازرائیل کہتا ہے کہ پولیس سے بلوگڈ فار رائٹ مارچ آفٹر پارٹی سپنٹس وائلیٹڈ ٹرمز ویڈنفلیمیٹری سائنز چانس ان کے ذرا سلوگن دیکھئے گا کہہ رہا ہے ٹائمز آب ازرائیل کہ ان ڈسپلیڈ بگیننگ آف ڈا مارچ وہ سائنز سائنگ ویڈ ڈیمانڈ وینجنس ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن دوسری دیکھئے اور یہ والا دیکھئے اور یہ والا دیکھئے تو آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ یہ صورتحال اس وقت اور یہ خدا نہ خواستہ اگر واقعات اس طرح کے ہو گئے تو پھر میرے خال سے یہ یہاں سے ریورس ہونا بڑا مشکل ہے پھر یہ جو چیز ہے پھر اس کو ریورس کرنا ایک impossible قسم کی چیز ہو جائے گی اور نہ ختم ہونے والا جو ایک سلسلہ ہے دنیا میں ایک وائلنس کا اور خرابی کا وہ یقینی طور پر شروع ہو جاتا اتنی زیادہ صورتحال خراب ہے کہ پہلی بار 1989 کے بعد پہلی بار یونیٹڈ نیشنز کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے آرٹیکل 99 انوک کیا ہے فرس ٹائم آفٹر 1989 کتنے سال ہو گئے 1989 کو 34 35 years ہو گئے مرے خیال سے تو اتنے عرصے کے بعد آرٹیکل 99 انوک کیا گیا ہے آرٹیکل 99 کیا ہے آرٹیکل 99 اصل میں ایک چارٹر کے تحت زہر سی بات یونیٹڈ نیشنز بنی تھی تو اس کی اندر ایک سپیشل پاور دی گئی تھی یونیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کو کہ اگر اس کو لگے کہ دنیا میں ایکسٹر آرڈنری حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں جس سے پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے اگر تو وہ آرٹیکل 99 انوک کرتا ہے اور اس میں وہ یونیٹڈ نیشنز کی سیکیوریڈی کاؤنسل کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اس پرٹیکلر مسئلے میں انوالو ہوں اور اس کو ٹھیک کریں ورنہ دنیا کے پیس کو ایر ریورسبل ڈیمیج ہو سکتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک ترین جو صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر انوک ہوتا ہے آرٹیکل تو وہ انہوں نے کر دیا آرٹیکل 99 وہ انہوں نے انوک کر دیا یونیٹڈ نیشنز کے سیکیوریٹری جنرل صاحب نے الجزیرہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ یون سیکیوریٹری جنرل انوکس آرٹیکل 99 ان غزہ انتونیو گتریز وانڈ آف اڈ ڈیپننگ کیٹسٹروف ان غزہ اچھا اب سیکیوریٹری کانسل کیسے ایکٹ کرے گا کئی سارے اس کے طریقے ہوتا ہیں سیکیوریٹری کانسل سینکشنز لگا سکتا ہے سیکیوریٹری کانسل فوجیں بھی گھسا سکتا ہے اس ایریا کے اندر سارا کچھ ہو سکتا ہے پاورز کافی زیادہ ہے ان کے پاس لیکن وہ کریں گے یا نہیں کریں گے اس پہ ایک بہت بڑا کوسٹین مارک ہے کیونکہ ایک ملک ایسا ہے جو یہاں پر یوں سمجھیں کے روڑا بنا ہوا ہے پیس کے راہ میں ایک بہت بڑا روڑا ہے وہ کونسا ملک ہے ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں وہ کونسا ملک ہے میرے خیال سے آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے کونسا ملک ہوگا وہ یہ وہ ملک ہے جو کہ سیس فائر کی ریزولیشنز کو ابھی تک ویٹو کرتا چلا آرہا ہے اس مسئلے کے اوپر جتنے بھی سیس فائر کی ریزولیشنز آئی ہیں وہ ملک جو ہے وہ ویٹو کرتا چلا آرہا ہے اس کو یونیٹڈ عرب ایمریٹس نے ایک ارجنٹ اجلاس بلایا ہے سیکیوریڈی کانسلز کا اور اس کے اندر ایک ریزولیشن وہ پیش کرنے جا رہے ہیں اسی آرٹیکل نائنٹی نائن سے وہ بھی آپ جوڑ لیں تو وہ یونیٹڈ عرب ایمریٹس والے پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں سیس فائر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے لیکن الجزیرہ کی آپ ذرا اسٹوری دیکھیں اور وہ جس میں ملک کی بات کر رہا تھا اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا کہ کون سا ہے الجزیرہ کہتا ہے کہ یون سیکیوریڈی کانسل تو میٹ ٹومورو یعنی جمعہ کرو اس صبح کو ملیں گے بٹ یو ایس اسٹل اگینسٹ سیس فائر امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی سیس فائر کی کیا ضرورت ہے ابھی تو اپجیکٹیو حاصل ہی نہیں ہوئے ابھی سیس فائر کو روکے نا ابھی چھوڑیں اس کو لڑنے دیں کہتے ہیں امریکنز وہاں پر امریکہ کے جو یونیٹیڈ نیشنز کے اندر انوائے ہیں سفیر ہیں روبرٹ ووڈ صاحب روبرٹ ووڈ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو پوزیچن ابھی تک وہ ہی ہے مطلب ہم نے ابھی اس کو چینج نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ we again think that the best thing that we can do all of us for the situation on the ground is to let the quiet behind the scenes diplomacy that's ongoing continue ابھی تک موڈ میں نہیں ہیں اچھا by the way اب ذرا دیکھئے وہ کہتے ہیں رسی جل گئی لیکن بھل نہیں کیا بائیڈن صاحب آئے تھے میڈلیسٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا اکتوبر میں آئے تھے تو میڈلیسٹ والوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا نہیں ملے تھے ان کے ساتھ لیکن کل پیوٹن جو آیا ہے آپ کو پتا ہے پیوٹن کو شاندار استقبال پڑا زبردست ویلکم پیوٹن کا یو ای کے اندر بھی ہوا ہے سعودی عرب کے اندر بھی ہوا ہے بائیڈن سے میڈلیسٹ والے جو عرب ملک ہیں وہ ملنے کو تیار نہیں لیکن پیوٹن کو انہوں نے ریڈ کارپٹ استقبال دیا ہے تو رائٹنگز آن دا وال آر کلیر اگر امریکہ مزید اس میں وہی پرانی پالیسی اپنی جاری رکھتا ہے تو میرے خیال سے پھر اس میں ان کا اپنا ہی ڈپلومیٹک لاس ہے اور ان کی اپنا ہی یہاں پر جو قد کٹ رہا ہے جو کہ بچا نہیں ہے ویسے کافی ایت تک وہ ڈیمیج ہو چکا ہے وہ اور زیادہ مزید ڈیمیج ہو گا اگر وہ اسی طرح کی پالیسیز کنٹینیو رکھتے ہیں